اس لیے میں سپیکر صاحب آپ کے صاحب نے اس ہال کے سامنے اپنے سارے پاکستانیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سارے اپنے اختلافات ختم کریں میں سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں ہم سارے بیٹھتے ہیں مولانا صاحب سے میری آج کل کافی پشیدگی ہے میں مولانا صاحب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں میں سب کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے میں آپ کے سامنے کہنا جاتا ہوں چودی نصار صاحب آپ کے سامنے آپ کیونکہ آپ مجھے جانتے ہیں مجھے اتنی ایک شرم آئی کہ یہ امریکنز ہمیں کتنا نیچا سمجھتے ہیں یعنی یہ ہمیں غلاموں سے بھی نیچا سمجھتے ہیں یعنی ان کی بحسی یہ ہے کہ یہ ملک تباہ ہو رہا ہے ان کی جنگ میں لیکن ان کیوں اتنی قدر نہیں ہے کہ یہ ایک دفعہ بچاری قوم جو گربت بڑھتی جا رہی ہے کہ وہ بچاری عمل کی طرف جا رہی ہے اور انہوں نے اتنی بے دردی سے ہمارا پیس پروسس ہاتم کیا ہے یعنی وہ ہمیں کتنی حکارت سے دیکھتے ہیں کیونکہ ہم خود غلام ان کے بنے ہوئے ہیں یعنی ہم دولر ہاتھ کھلا کے ان کے سامنے کڑے ہو جاتے ہیں کبھی ماننے والی کی بھی کوئی عزت کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ اگر ہم آج سٹینڈ لے لیں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک قوم بن جائے ہو سکتا ہے سارے سوپے اکٹھے ہو جائیں یہ قوم بن جائے ایک ایک قوم بنتی ہے خودداری سے بیکاری قوم نہیں بنتی بھیگ مان کے اور کرزیں لے کے قوم نہیں بنتی کہ جی وہ پیسے بند کر دیں گے وہ یہ بند کر دیں گے یہ وقت ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے قوم ایک خدا کو جو ماننے والی قوم میں اکٹھی ہو سب اکٹھے ہو اور ہم فیصلہ ہم ان کو کہیں امریکنز کو کہ اب ہمارا جو پیس پروسس شروع ہونے والا ہے جب تک ہمارا پیس پروسس چل رہا ہے آپ نے کوئی ڈرون اٹیک کیا ہم دو ہی چیزیں کر سکتے ہیں ہم نیٹو کے سپلائی بند کر سکتے ہیں ہم سیکیورٹی کانسل میں جا سکتے ہیں میں یہ کسی صورت نہیں کہتا کہ امریکہ سے جنگ لڑ لو لیکن کیا ہے ایک طرف جنگ لڑنا اور ایک طرف غلامی کے بیچ میں بھی کوئی چیز ہے اور ان کے غلام بنے یا ان سے جنگ لڑے کیوں نہیں ہم اپنا موقف پیش کرتے کہ یہ پاکستانی قوم کا یہ موقف ہے ہماری قوم آمن چاہتی ہے ہم تنگ آگئے اس جنگ سے ہمارے لوگ تباہ ہو گئے آپ نے اس ملک پہ ڈرون اٹیک کیا ہم آپ کے نیٹو سپلائیز بند کریں گے ہم یو این سیکیورٹی کانسل میں جائیں گے اور جو بھی ہوگا ہم ساری قوم اکٹھا ملکہ اس کو فائٹ کریں